السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں مٹن بریانی وہ دی مزے کی ڈیلیشیس ریسپی ہے اس ریسپی سے آپ بریانی بنائیں گے مٹن بریانی تو آپ کو ضرور اچھی لگے گی آپ مہمانوں کو سرف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ضرور طریف ہوگی اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن بھی دوائیں تاکہ میرے ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فری دیکھنے کو ملیں لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں آئیں ریسپی دیکھتے مٹن بریانی بنانے کے لئے میں نے ہاف کے جی مٹن لیا اب اپنی حساب سے جدی چاہے بڑی یا چھوٹی بوٹیاں رکھ سکتے ہیں میں آپ کے جی ریسپی دے رہی ہوں اس کے اندر 5 ٹیبل سپون دہیے آٹ کریں گے جنگر گارلک پیسٹ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون بر کے جنگر گارلک پیسٹ ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون بر کے جنگر گارلک پیسٹ ڈالیں گے چھوٹیو لال مچیں 1 ٹیبل سپون زیرا 3 ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے آپ اپنے ہی ساپ سے نمک ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نمک کیونکہ چاوہوں میں بھی وہ بوائل کرنے کے لیے ڈالا تھا اس لیز میں ٹی سپون نہیں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں ہلتی ایڈ کیے 1 ٹی سپون بر کے اس کے اندر دنیا پاودر 1% والدیا پیاز 1% والدیا پیاز Abi کیونکہ پیاز 3-4% والدیا پیاز 3% میں 2% میں علیریہ 3% اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی آئل میرے پاس جس میں میں پیاس فرائی کی تھی وہ آئل تھا اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی آپ اپنے چابروں کے ساتھ سے آئل ڈال سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر کے ایک سے دو گھنڈے کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے آپ اس کو اگر فورن بنانا چاہیے تو فورن بھی بنا چکتے ہیں اب ایک پریشر کو کر لیا ہے گھوست کو گھلانے کے لیے اس میں اب گھوست ایڈ کریں گے اس کے اندر میں آئل گلاس پانی کا ایڈ کریں گے تاکہ صحیح سے گھوست ہمارا گھل جائے مرینیٹ کریں گے کوگر کا لیٹ لگائیں گے اور اسے پکٹے کے لیے چھولے پہ رکھ دیں گے تقریباً 25 سے 30 میرٹ لگیں گے میڈیا مانچ پہ مٹن ہمارا گھل گیا اب اس کو ایک پتیز نہ لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے چاولوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا چاولوں میں میں نے دو ٹیبل سکتے ہیں